موسیقی موسیقی کوئٹا میں ہستا بستا گھر ایک پل میں اجڑ گیا ریت سے بھرا ڈمپر کچھے مکان کی چھت پر آنگیرا ملوے تلے دب کر پانچ بچوں سمیت سات افرا جانبھک ڈرائیور فرار موسیقی مسیحاؤں کی مبینہ غفلت سکھر میں سات سالہ بچہ جانبھک لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل ادھر فیصل آباد میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن سے سات سالہ بچی کی حالت خراب جسم سے جلد اتر گئی الائیڈ اسپتال منتقل سچ دکھانا جرم ٹھہرا شیخو پرامے ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے حلاکت کی خبر نشر کرنے پر اٹھارہ صاحبیوں کے خلاف مقدمہ درج جھنگ میں چوری کی باردات کیسی سٹیوی پوٹیج نشر کرنے پر ایس ایچو برہم پاکستان میں انیس سال بعد مردم شماری کا کل سے آغاز زلہ حیدر آباد میں انتظامات مکمل ڈیرہ مراج جمالی سبیت بلوچستان کے مختلف اضلا میں ایپ سی سیکیورٹی کے فراج سرانجام دے کی کب سنوگے پریاد ہماری کب ہوگی توجہ تمہاری سکھر میں جگہ جگہ گندے پانی سے تنگ شہریوں نے انتظامیاں کو گدھے سے تشبیح دے کر خوب بانسری بجائی پھر بھی کہیں نہیں ہوئی شنوائی ملتان ریلوے ڈویجنل اسپتال جہاں ستہولیات کا نام و نشان نہیں ریلوے ملازمین علاج باہر سے کرانے پر مجبور خیبر پختونخواہ کے سب سے بڑے تیبی مرکز لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور کے اطراف میں تجابوزات مافیا کا راج گرافک جیم معمول ایمبولنسز فسنے سے مریض اور لوہکین پریشان حیدر آباد کی پہچان تاریخی پکا کھلا اپنے آثار کھونے لگا جا بجا تعمیرات کے سے حسن مان پرنے لگا تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے انتظامات نہ پید اور بلوچی موسیقی سروز کی مسور کن آواز کے بینا ادھوری دیرہ بکتی کا فنکار موسیقی کے ایسی دھنے بکھیرتا ہے کہ سننے والا اس کے سہر میں کھو جاتا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی آغاز میں آپ کو افسوسناک خبر دیں کوئٹا کی ڈبل روڈ پر ریت سے بھرا ڈمپر گھر کی چھت پر جا گرہ جس نے ہستے بستے گھر کے سات افراد کی زندگیوں کے چراف گل کر دیئے افسوسناک واقعے نے علاقے میں ہر ایک کو افسوردہ کر دیا مزید جانتے ہیں فرید اللہ خان کی اس ریپورٹ میں یہ منظر کوئٹا کے بدقسمت شیر محمد کے کچھے گھر کا ہے جس کے ایک کمرے کی چھت پر رات گئے قریبی زیر تعمیر پلازے کیلئے ریت لے کر آنے والا ڈمپر جا گرہ جس کی باعث کمرے میں سوئے ہوئے گیارہ افراد اس کے نیچے دب گئے اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت انہیں نکالا لیکن انتظامیہ کی جانی سے کوئی امداد نہیں آئی واقعے کے بعد ہر آنکھ سوگوار ہے یہ بکھرا سامان استے بستے گھر کے اجنے کی داستان سنا رہا ہے ملوے تلے دب جانے سے ایک بچہ زندہ بچ گیا دمپر نے شیر محمد کی اہلیہ دو بیٹیوں ایک بیٹے اور دو میمانوں کی زندگیاں نگل لیں جنہیں ایمبولینسوں میں سیول ہسپتار منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کی علاقت کی تصدیق کر دی موقع سے ڈمپر کا ڈریور فرار ہو گیا جو تحال گرفتار نہیں ہو سکا پولیس نے ڈمپر کو قبضے میں لینے کے بعد مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی پرگرام میری دنیا کے لیے کیمرہ میں شہباز علی کے ساتھ فریداللہ خان دنیا نیز کوئٹا اور چھاچروں سے آپ کو یہ خبر دیں تھر کے گاؤں بھجاروں میں آگ بھڑک اٹھی ہے میک بارڈ برادری کے پندرہ گھر جل گئے ہیں چار افراد زخمی ہیں لوگوں کی خود آگ بجانے کی کوششیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں آگ نے مزید گھروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے چھاچروں سے آپ کو ہم اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جہاں تھر کے گاؤں بھجاروں میں آگ بھڑک اٹھی ہے میک بارڈ برادری کے پندرہ گھر اس آگ کی وجہ سے جل گئے ہیں جبکہ چار افراد زخمی ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پر امدادی کا روائیاں کر رہے ہیں اپنی ٹی وی سکرین پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آگ کے شولے بلند ہو رہے ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں میک بارڈ برادری کے یہاں پر پندرہ گھر تھے جو جل چکے ہیں جل کر راک ہو گئے ہیں دھوئے کے بادل بھی یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں چار افراد اس واقعے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں لوگوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگ ان گھروں سے سامان باہر نکال رہے ہیں اور آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ملک میں انیس سال بعد مردم شماری کا پہلا مرحلہ کل سے شروع ہوگا چھٹی مردم شماری دو مراحل میں مکمل ہوگی سکت سیکیارٹی میں مردم شماری کا عملہ اپنے اپنے علاقوں کے لیے روانہ ہو گیا ہے اور اس عمل میں فوج بھی معاملت کرے گی غلط معلومات دینے پر چھے ماہ قید اور پچاس ہزار روپے جرمانہ ہوگا آپ کو بتائیں کہ ہیدر آباد، لئیہ، دیرہ مراج جمالی سمیت متعلقہ ازلا میں اس حوالے سے سامان بھی پہنچا دیا گیا ہے دیرہ اسمیل خان کی کیا صورتحال ہے جانتے ہیں وہاں سے ہمارے نمائندے نصرت حسین سے نصرت بتائیے گا کیا صورتحال ہے یہاں پر انتظامات کے حوالے سے جو بالکل کل جو خانہ شماری اور مردم شماری کی ایکٹیوٹی شروع ہو رہی ہے تو اس حوالے سے دی آئی خان میں جو پہلا فیز ہے وہ کل سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے خانہ شماری کے اس ایکٹیوٹی میں تقریباً سات سو سے زائد جو سٹاف ہے، فیلڈ سٹاف وہ مقرر کیا گیا ہے تقریباً تین ہزار سے چار ہزار کے لگ بھگ جو ہے وہ ایف سی اور آرمی اور پولیس کی نفری جو ہے وہ تینات کی گئی ہے دی آئی خان میں جو قبائل اس وقت موجود ہیں ان کا جو مستقل پتے ہیں تمام آئی ڈی پیز کو انہی میں اندراج کیا جائے گا ڈی آئی خان کو ٹوٹل چھے تحصیلوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ماہ کا پراسس ہوگا اس کے دوران جو ہے خانہ شماری اور مردم شماری کی خواہف جو ہیں وہ مکمل کریں گے جی اور آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ریلوے ملازمین کے علاج مالجے کے لیے بنائے گئے ریلوے ڈیویشنل اسپتال میں عدیات سمیت دیگر سہولیات کا فکتان ہے جس کے باعث ریلوے ملازمین علاج باہر سے کرانے پر مجبور ہیں اس پر دیکھتے ہیں جام بابر کی ریپورٹ ویران وارڈ سنسان رہداریاں غیر فال آپریشن ٹھیٹھر اور عدویات سے محروم ڈسپینسری یہ مناظر ہے اسی بیٹس پر مجتمل ملتان ڈویین ریلوے ہسپتال کے جہاں علاج کی بنیادی سہولیت نہ ہونے کے باعث ملازمین علاج مالجے کے لیے دیگر ہسپتالوں کا روح کرنے پر مجبور ہیں ہسپتال انتظامیہ کا موقف ہے کہ فنڈز اور دیگر سہولیات کی فرہامی ریلوے انتظامیہ کی ذمہ داری ہے تاہم وسیل کی کمی مریضوں کے علاج میں بہت بڑی رکاوٹ ہے ہمارا فال نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کے لیے ہسپتال میں نہ صرف عدویات بلکہ مریضوں کے لیے بنایا جانے والا آپریشن ٹھٹھر بھی عرصہ دراز سے غیر فال ہے جس کی وجہ سرجن اور علاج کا نہ ہونا ہے ریلوے ہسپتال میں تبی سہولیات کی ادم دستیابی اور عدویات کی کلت کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرامین زفر حسین کے ساتھ جام بابر دنیا نیوز ملتان اسپتالوں کے یہ مسائل صرف پنجاب میں ہی نہیں ہے خیبر پختونخواہ کے سب سے بڑے تیوی مرکز لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور کے اطراف میں تجابزات مافیا نے پنجے گاڑ لیے ہیں ٹرافک جیم معمول بن گیا ہے جس سے مریضوں اور تمارداروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں یاسر حسین لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور خیبر پختونخواہ کا سب سے بڑا طبی مرکز اسپتال کی حالت جیسے اندر سے ناگفتاب ہیں ویسے ہی باہر سے بھی غیر تسلی بکش اسپتال کے چہار اطراف تجابزات مافیا کا قبضہ ہسپتال کے دونوں اطراف چھاپڑی فروشوں نے دس دس پور تک فوٹپاد کے ساتھ سڑ پر بھی قبضہ جمعیا ہوا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ چھاپڑی فروشوں کو بجلی ہسپتال سے مفرام کی جاری ہے بجلی چوری کی ہے یا ہسپتال انتظامیہ نے خود دی ہے اس پر کوئی موقف دینے کو تیار نہیں بہت زیادہ یہاں پر رش ہے آپ پر کھیلے لگا کے بیٹھے رہتے ہیں تجاویزات کے باعث اسپتال کے اطراف میں ٹریفک جام معمول بن گیا ہے جس میں امبولنس بھی گھنٹوں گھنٹوں پھنسی رہتی ہیں سب سے زیادہ مشکلات مریضوں اور ان کے تیمارداروں کو پیش آتی ہیں جن کے لیے گاڑی ٹیکسی یا رکشہ کھڑا کرنا ایک ناممکن محلہ بن جاتا ہے پروگرم میری دنیا کے لیے کیمرمن اسدلی کمر کے ساتھ یاسر حسین دنیا نیوز اشاور کہیں اسپتالوں کا حال برا ہے تو کہیں تاریخی ورثے کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہیدر آباد کے وسط میں قائم تاریخی پکا کلا خستہ حالی کے سبب اپنے آثار کھوتا جا رہا ہے تاریخی ورثے کی زبوں حالی پر دیکھتے ہیں آلتا کوٹی کی ریپورٹ ہیدر آباد کے وسط میں تقریباً تیس اکڑ پر مشتمل کلے کی تعمیر سندھ کے حکمران میاں غلام شاک کو لڑوں نے سترہ سو سٹھ سٹھ میں کروائی پکیٹوں سے بنے کلے کو پکا کلا کہا جاتا ہے برے سگیر کی تقسیم کے بعد مہجرین کی بڑی تعداد میں تیامت کے باعث حکام نے کلے کو عرضی طور پر مہجرین کے کیپ میں تبدیل کر دیا تھا لیکن وقت کے ساتھ یہاں رہنے والوں نے مستقل رہائش اختیار کر لی محکمہ آثار قدیمہ کے سروے کے مطابق کلے کی دیواروں پر 347 گھر اور کلے کی بیرنری دیوار کے ساتھ 399 چھوٹی بڑی دکانیں ہوتل اور مکان ہیں کلے کی دیواروں کی خستہ حالی کے سبب اکثر دیوار اور اس کا ملبہ گرنے کے واقعات ہوتے ہیں جن میں دیوار پر بنے ہوئے گھروں میں رہنے والوں کو جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے دیوار گرتی رہتی ہے اس سے پہلے بھی گریے کوئی ہمارے گاڑیاں دب گئی ہیں پھر یہ کل گرنا شروع ہو گیا ہے دیوارے گرنے کے واقعات پر مختلف ادارے حرکت میں ضرور آتے ہیں لیکن کوئی نیت آئیت سامنے نہیں آتے ہیں پکا قلعہ جیسا قدیم اور انمول ورثہ کا تحفظ کیا جانا چاہیے نہیں تو یہ تاریخی ورثہ صفحہ ہستی سے مٹ کر صرف تاریخ کی کتابوں تک محدود ہو کر رہ جائے گا پروگرام میری دنیا کے لیے کیمرمن نوید قائم خانی کے ساتھ الطاف کوٹی دنیا نیوز ہیدراباد ابھی ایک بریک جس کے بعد آپ کو سنائیں گے سروس کی مدھر دھونے بلکم بیک آپ کو بتائیں کہ نیوز کوریج کرنے کی سزا کیا ہے شکو پر امی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت اور جھنگ میں چوری کے واردات کی سی سی ٹی وی پورٹیج نشر کرنے پر دنیا نیوز کے ریپورٹرز کے خلاف مقدمات درچ کرا دیے گئے سہاپتی تنظیم نے پولیس حکام سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے شکو پر امی ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے لڑکے کی حلاکت کی خبر نشر کرنا جرم بن گیا اسپتال کی ڈاکٹرز نے تھانا اے ڈیویجن شکو پر امی نمائندہ دنیا نیوز سمیت اٹھارہ صحافیوں کے خلاف مقدمات درچ کر دیا مقدمات کے اندراج کے خلاف صحافتی تنظیموں نے شدید احتجاج کیا جھنگ میں چوری کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج دنیا نیوز پر نشر ہوئی ایسے چھو تھانا کوتوالی کو تیش آ گیا دنیا نیوز کے نمائندے لیاقت علی شام سمیت تین صحافیوں کے خلاف مقدمات درچ کر دیا صحافیوں نے آئی جی پنجاب اور آر پیو فیصل آباد کو درخواست دی مگر شنوائی نہ ہوئی صحافیوں پر جھوٹے مقدمات دد کیے گئے فوری خاری کیے گئے صحافتی امور کی انجام دہی کی پاداشت میں مقدمات کے اندراج کی صحافتی تنظیموں نے مضمت کی ہے فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزاننگ میں طلبہ کے سالانہ تھیسس کے مارش کا احتمام کیا گیا جہاں ملبوسات سمیت لیدہ سیپ جلٹری آنکھوں کو متوجہ کر رہی تھی اس بارے میں دیکھتے ہیں شہروز زباد کی ریپورٹ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف ٹیکسٹائل اینڈ فیشن ڈیزاننگ کی طالبہ کے سالانہ تھیسس کی نمائش لگائی یوں تو ہر ایک آئیڈیا دیکھنے اور سرانے کے قابل تھا مگر کچھ طالبہ کے سالانے کے قابل تھا مگر کچھ طالبہ کے سالانے کے قابل تھا رکھتے ہوئے ڈیکوریشن کی خوبصورت نمونیں موجود تھے تو کسی نے زبائشی اشیاء کی ایسی تراش خراش کی تھی کہ کمرے کی دلکشی کو چار چان لگا دیئے یہی نہیں مختلف ملبوسات کے ساتھ میچنگ جیلوری، رنگ برنگے جوتے، ہینڈ بیک، طالبات کی مہارت کے گن گاتے دکھائی دیئے تو وہیں درگاہوں پر بیٹھے ملنگوں کے پٹکوں سمیت لباس کو بھی نمائش کا حصہ بنایا گیا نمائش کو دیکھنے کے لیے شہروں کی بڑی تعداد موجود تھی منتظمین بھی طالبات کی تخلیقی ذہنوں کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکی ہمارے ڈیزائنرز اس قابل ہیں کہ یہ جہاں پر بھی جا کے جوب کرنا چاہے اپنا کام کرنا چاہے تو یہ اپنا لوہا منواہ سکتے ہیں تھیسز ڈسپلی کی نمائش مزید تین روز تک جاری رہے گی فیشن ڈیزائنی کی طالبات نے ملبوسات سے لے کر میچنگ جنوری سمیت گھروں کو سجانے کے لیے جو کچھ بھی بنایا خوب بنایا جسے دیکھنے والوں نے بھرپور داد دی اور نہ میری دنیا کے لیے کیمرمن زبیر سلیم کے ساتھ محمد شیہ روزیباد دنیا نیوز فیصل آباد اور آپ کو بتائیں کہ شیخوپورا میں کیٹل شو کا اتمام کیا گیا چولستانی نسل کے جانور حاضرین کی توجہ کا مرکز بنے رہے مزید جانتے ہیں رانہ عثمان کی اس رپورٹ میں خوبصورت بیل چولستانی نسل کے جانور زینت بنے شیخوپورا میں کیٹل شو کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شو دیکھا تو گھر دانس نے بھی سما بان دیا کیٹل مارکٹ میریجمنٹ کمپنی کی جانب سے کروائے گئے شو میں سب سے زیادہ دودھ دینے کا انام رہا چولستانی گائے کے نام ایم ڈی کیٹل مارکٹ کا کہنا ہے کہ اس سے فارمرز کی ہوگی خوصل آفزائی پروگرام میری دنیا کے لیے رانہ عثمان دنیا نیوز شیخوپورا اور آپ کو بتائیں کہ سروز کے بغیر بلوٹ سکاپت اور روایتی موسیقی ادھوری سمجھی جاتی ہے اگر یہی عالی استال سچو خان بکٹی کے ہاتھ میں آ جائے تو مزاد دوبالہ ہو جاتا ہے میر احمد بکٹی کی رپورٹ دیکھتے ہیں صدارتی وادے افتفنکار سچو خان بکٹی کو بلوستان کی لوگ ان کے شاندار خوبصورت کار کردگی پر جادوگر کا خطاب بھی دیتے ہیں کیونکہ ان کے انگلیوں سے صدیوں پرانے دستان محبت یوں آشکار ہو جاتی ہیں کہ جیسے داستان محبت صدیوں پرانے نہیں بلکہ گزشتہ روز کا ہی ہو اس طرح سچو خان بکٹی نہ صرف پاکستان بلکہ درجن و دیگر ممالک میں بھی پرفارمس دیکھ کر ملک و قوم کا نام روشن کر چکے ہیں ٹیلی ویزن ہے اس کا بھی آخری حد ہے کیونکہ یہ پروڈیسر یہ ڈائریکٹر ان لوگ نے جس ٹم فنکاروں کی ساتھ یہ ففٹی ففٹی کا ساب رکھا تو میں نے اس سے پیچھ اٹ گیا موسیقہ آلہ سروز یا سروندہ کے سننے اور چہنے والے اپنے اس عظیم فنکار سے بے پناہ محبت کرتے ہیں موسیقہ سروز کے لا زوال میوزک کو لا زوال قرار دینے والے اس طرح سچو خان بکٹی پور امید ہیں کہ نہ صرف ان کی زندگی میں بلکہ ان کے بعد بھی یہ آلہ آئے میوزک ہمیشہ لا زوال ہی رہے گا کیمرہ میں جعبید بکٹی کے ساتھ میرے مند بکٹی دنیا نیوز ڈیرہ بکٹی میری دنیا کے کچھ اور شہروں کا حال بھی آپ تک پہنچائیں گے اس بریک کے بعد موسیقہ بلکم بیک بات کریں گے سکھر کی جہاں نکاسی آپ کے ناکس انتظام نے جینا دو بھر کر رکھا ہے انتظامی نا اہلی سے تنگ شہریوں نے گدھے کے سامنے بانسری بجا کر انوکھا احتجاج کیا اور گندے پانی میں کھڑے ہو کر انتظامیوں کے خلاف شدید نارے بازی کرتے رہے اس بارے میں دیکھتے ہیں اساق خوسو کی ریپورٹ یہ مناظریں سن کے تیسرے بڑے شہر سکھر کے جہاں پر سیرچ کا پانی شہر کے مختلف علاقوں میں شہریوں کے لیے ووال جان بنا ہوا ہے شہر کے ایم تجارتی علاقے اور شہرائیں گندے پانی کی لپیٹ میں ہیں جس کے باعث نہ صرف شہری بلکہ تاجر برادری بھی شدید مشکلات سے دوچار ہیں اور احتجاج پر مجبور ہو چکے ہیں دو ماہ سے ہمارا روڈ بندے نالیوں کے گندے پانی کی وجہ سے ہمارے روزگار تباہ ہو گئے انتظامی ادم توجہ کے بعد شہریوں نے منفرد احتجاج کا راستہ بھی اختیار کیا اور مظاہرے میں منظر کشی کی گئی کہ انتظامیہ کی چشم پوشی ایسے ہے جیسے کہ گدے کے آگے بین بجانا بحیث کے سامنے بازری بجائی جاتی ہے اب گدے کے سامنے بازری بجا رہے ہیں کوئی سننے والا ہے نہیں گدہ بھی جیسے کسی کی سنتا نہیں اپنی کرتا ہے ایسے سکھر کی انتظامیہ بھی اپنا کر رہی ہے سکھر کی نساسے کے انتظامیہ کی جانب سے سیوریش کے نظام کو درست کرنے کے لیے سالانہ اربو روپے کا بجٹ کھرچ کیا جاتا ہے مگر کارکردگی میں بہتری تاحال ایک سوال بنی ہوئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ گلگت بلتستان کے زلہ غزر میں قدیم ثقافتی تحبار منائے گیا علاقائی رکس پولو میچ اور مشل بردار ریلی نے دیکھنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیا اس بارے میں یہ رپورٹ دیکھتے ہیں زلہ غزر کے علاقے یاسین میں سردیوں کو الودہ اور موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کا انوکھا ملہ مقامی لوگوں نے ایک ہزار سال سے جاری رسم تکم ریزی روایتی جوشو خروت سے ملائے میلے کا آغاز دیسی بینٹ کی دھنوں سے ہوا باجہ نوازوں نے ثقافتی کلام بھی گایا مشل برداری ریلی نکالی گئی اور رسم کے مطابق گھوڑے پر بیٹھ کر روایتی ڈسٹ چکھی اور پیسے نچھاور کیے یاسین کے مقامی ٹیموں کے درمیان پولو میچ بھی کھیلا گیا سیاہوں سمیت گلگت بلتستان سے لوگوں کی بڑی تعداد جشن میں شریف پھر وہ مقامی دھنوں پر رکس کا مظاہرہ تو بچے بوڑھے جوان سب نے باری باری اپنے جوہر دکھا ساہی وال میں پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیرہ تمام فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ و طلبات کے علاوہ ان کے والدین نے بھی پھرپور شرکت کی اس بارے میں دیکھتے ہیں نوید خانی کی ریپورٹ ساہی وال میں ریسورس اکیڈیمیا نے کیا فیملی فیسٹیول کا انعقاد دلوہ اور والدین نے بڑی تعداد میں اس میں کی شرکت خونسورت پینٹنگ پاکستان اسکافت بنی فیسٹیول کا حصہ فیسٹیول کے انعقاد پر والدین اور بچے خوش دکھائی دیئے فیملی فیسٹیول میں شرکت کرنے والوں کو بیش قیمت انعامات بھی دیئے گئے پروگرام میری دنیا کے لیے نوید گنی دنیا نیوز ساہی وال پھولوں کے شہر پشاور میں قیمتی پتھروں کے دل فریب رنگ بکھر گئے تراش خراش اور پالش کے بعد تو ان نگینوں کا حسن اور بھی دوچند ہو جاتا ہے اس بارے میں دیکھتے ہیں سمین جان کی ریپورٹ چمکتے دمکتے اور دلکش نگینے جن کا حسن دیکھنے والوں کو اپنی جانب مائل کر دیتا ہے خیبر پختنخواہ مالا مال ہے قدرت کے ان حسین تحائف سے کٹلنگ کا گلابی پکراج ہو یا سوات کا زمروت شوخ رنگ روبی ہو یا زبرجت کی اقسام سب ہی لا جواب ان خوش رنگ قیمتی اور نیم قیمتی پتھروں سے جڑے زیورات کا بازار سجایا گیا ہے پشاور کے مقامی ہوتل میں جس نے شرکا کے ہوش ہی اڑا دیئے صرف خواتین ہی نہیں ان پتھروں کی مقمولیت مرد و حضرات میں بھی ہے عام تو ان کی پسند کے مطابق نگینے جڑی انگوٹیوں کی ورائٹی ہے دستیاب منتظمین کے مطابق جیم بازار سے اس سنت کو فیروغ دینے میں مدد ملے گی اس میں پوری دنیا سے فورنر دیا آئیں گے انویسٹ کریں گے اور پاکستان کا اور خیبر پختنخواہ کا ایمج بہتر ہوگا تین روز کے لیے سجائے گے جیم بازار میں رنگ برنگی پتھروں کی دلکشی سمیٹے گریلو آرائشی اشیابی بازوک افراد کی توجہ کا مرکز ہیں پرورہ میری دنیا کے لیے کامرمین محمد خالد کے ساتھ سمین جان دنیا نیوز پشاور آج کے پروگرام سے اتنا ہی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور پھیشتے رہیں ہمارا فیس بوک آئی دی ہے میری دنیا شو آپ ٹوٹر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ٹوٹر آئی دی ہے میری دنیا شو اپنی میزبان عثمان عمان کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد